ایک عورت قبر پر کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی آپ نے فرمایا صبر کرو وہ نبی کو پہچانی نہیں اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے مجھے پہنچا اسے تنس کیا اس نے تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں گھر چلی گئی پتا چلا کہ بھئی تو پیغمبر تھے تو نبی کے پاس آئی عرض کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے بعد میں سب کو صبر آ جاتا ہے اب بعد میں بقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے پھر آپ رونے کا پروپر پروگرام کر رہے ہیں خود بھی رو رہے ہیں لوگوں کو بھی رولا رہے ہیں میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھئی یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے ہم نے حسین کی صیرت کو فالو کرنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے اہلِ بیعت کی صیرت کو فالو کرنا ہے ہم نے پیغمبر کی صیرت کو فالو کرنا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کی نہیں ہو رہی آپ کیسے تنز کر رہے ہو اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں کیونکہ صحابہ تو ربیل اول نہیں مناتے تھے کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو ضعیف سے ضعیف موضوع منگھرت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیل اول کے دن کسی صحابی کو مبارک بات دیو یعنی نبی نے مبارک بات دیو کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا اور پھر تنز کتنے کیے جاتے ہیں ان کو نبی سے محبت نہیں ہے میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آرہے ہیں ان کے کلپ آرہے ہیں کیا نام ہے یار ساحل ندیم ساحل عدیم ساحل عدیب ایک ینگ سے ہیں بڑے ینگ سنر میں کا ساحل ندیم نام ہے رے کے ساتھ ہے ساحل ساحل ہے نا رے تو جادوگر ہو جائے گا ساحل ساحل ندیم صاحب ہیں آج کل ان کے بڑے کلپ آرہے ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا ووٹس ایپ اور فیس بک کو دیکھتا ہوں کہ اس نیے سے نہیں دیکھتا کہ دلچسپی وہ اس لئے کہ پتا چلے کہ مارکٹ میں ہو گیا رہا ہے تھوڑا سا اپ ڈیٹ رہنے کے لئے تو اس میں ہر طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں میں کبھی کوئی شیعہ کی تقریر آ رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہوں کبھی ہری پکڑی والوں کی تقریر پتا چلتا ہے مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے عجیب فیس بک کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے ایک طرف آ رہی ہوگی ایک فیس بک میں نا کلپ آ رہا ہوگا سائنس دان جا رہے ہیں ادھر وہ نا اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں چاند پہ جا رہا ہے کوئی خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں نیچے آ رہا ہوگا اسی کے نیچے پاکستانی ہوگی آ رہی ہوگی نیچے آ رہی ہوگی اور وہ فتوہ لگا رہا ہوگا نا دوسرے پہ یہ ایسا ہے چیلنج ہے میں قیامت تک جواب نہیں لاسکتا اب جو پڑے لکھے اب نیچے پھر کوئی سائنٹس جاپان کا آ رہا ہوگا نا وہ ایک ٹرین ایجاد کر رہا ہے جو پانچ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے چلے گی کیسے چلے گی بھی ہوا میں چلے گی یا کوئی ایسی سرنگ ایجاد کر رہے ہیں اب دو گھنٹے میں کراچی سے لندن گوروں کی نا ساری اس طرح کی کلپس آ رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کی کلپس ایسے آ رہے ہوتے ہیں وہ تخریر کرتے کرتے دو دو فٹ اچھل رہا ہے اچھل اچھل کے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے ہے تو اسٹیج ہی ٹوڑ گیا اس کا نا اور وہ دیو بندی ایسے تو ایل ایڈیس ایسے تو بریلوی ایسے تو وہ کہہ رہا ہے وہ کافر وہ کہہ رہا ہے نیچے پڑے لکھے لوگوں نے کمیٹس کی ہوتے ہیں کہ گورا کیا کر رہا ہے اور ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں بڑا زبردست نا وہ چل رہا ہوتا ہے وہ واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے گورا کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے بڑا ایک بڑا سا ہی میں جا رہا ہوتا ہے اچھا نیچے میرا کلپ آ رہا ہوگا چار شادیوں پر میرا بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی دنیا میں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا بھائی ہمارے ڈیڈیڈ گھنڈے کے بیان یہ تو آج میں نے شادیوں کے اتنا لمبا ٹاپک کھیر دیا ورنہ ہمارا وہ بیان سنو شورٹ کلپ والوں کو پتا ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں پوری پوری رات فیس بک پہ میرا اپنا پیج کس نام سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو اوفیشل ایک پیج ہے وہ چلا رہے ہیں ایڈمن باقی جو میرا پرسنل پیج دو تین دفعہ بن چکا ہے پھر میں بھول جاتا ہوں اس کی آئی ڈی ہے کیا میرا والا ہے کون سا فیس بک پہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے تو کل میرا ایک نظر سے گزرا ایک ساحل ندیم صاحب یار تم پہلے نام وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں ساحل ندیم عدیم ساحل عدیم وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہیں عدیم ہیں اچھا خیر جیس ساحل صاحب ٹھیک ہے نا وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے ہیں تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیف تھا تو وہ بعض تفہل لیبل اتنا اٹریکٹیف ہوتا ہے آدمی کہتا ہے اس کو تو دیکھ لو اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ ہے میں یا نماز زیادہ ہے میں یہ سوال تھا تو وہ اس کا نام یہ تھا میں نے کہا یہ کیا مطلب کلاس زیادہ ہے میں یا نماز زیادہ ہے میں یا یا حیرت دو نہیں نماز کو زیادہ ہمیں دیتے ہو تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑا یا جی کیا سوال ہے اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی wellیو نماز سے زیادہ ہے کیونکہaiahھو جماعت کی نماز ہوتی آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں وہ تھوڑا سا ایکسٹائٹیڈ ہو گئے آپ کیسے فیصلہ کرنے ہیں غصہ ہو گئے تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آگئی بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے سو فیصد غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے یہ طریقہ ہی غلط ہے آپ نے فتوہ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے فتوہ لگائی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ آپ تو مسلمانی نہیں ہے آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے نماز سے زیادہ ہے اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے کبھی بھی اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ڈیڑھ بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے تو شاید آپ کے علمیں نہ ہو اور اگر آپ کے علمیں ہیں تو کانلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں پھر لیکچر آر کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دیں بھئی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرالیں اس طرح کہ کوئی بھی جواب وہ تو خیر ان کا ایڈے کے کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل سو فیصد غلط تھا میں نے سوچا تھا میں اس پر بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ یہ سوال پوچھنے کا انداز کونس ہے کہ آپ نے ایک تنز کر دیا نا اگلے کے اوپر کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کہ نماز سے زیادہ ہے یہ تو ایک تنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں آپ سائٹ پہ لے جائیں پرچی بھی لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے کوئی لوجک ہے اس کی تو وہ آپ کو الگ میں بتا دیں اور اگر اگلے کو ایسے موقع بوازر اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا بھئی ڈیڑھ بجھے چونکہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی بیسیوں طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اسلاح کے لیکن جب آپ نے لگا دیا فتوہ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بیزتی محسوس کر رہا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں دیکھو امام شافی کا قول ہے من اغزب فلم یغزب فہوا حمار آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھ جاتا ہے یہ حساس ہی نہیں ہے اس کے اندر احساسات اور جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں